میکہ تیسرا باب اور میں نے کہا اے یاکوب کے سرداروں اور بنی اسرائیل کے حاکموں سنو کیا مناسب نہیں کہ تم عدالت سے واقف ہو تم نیکی سے عداوت اور بدی سے محبت رکھتے ہو اور لوگوں کی کھال اتارتے اور ان کی ہڈیوں پر سے گوشت نوچتے ہو اور میرے لوگوں کا گوشت کھاتے ہو اور ان کی کھال اتارتے اور ان کی ہڈیوں کو توڑتے اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہو گویا وہ ہانڈی اور دیکھ کے لیے گوشت ہیں تب وہ خداوند کو پکاریں گے پر وہ ان کی نہ سنے گا ہاں وہ اس وقت ان سے مو پھیر لے گا کیونکہ ان کے عمال برے ہیں ان نبیوں کے حق میں جو میرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں جو لکمہ پا کر سلامتی سلامتی پکارتے ہیں لیکن اگر کوئی کھانے کو نہ دے تو اس سے لڑنے کو تیار ہوتے ہیں خداوند یوں فرماتا ہے کہ اب تم پر رات ہو جائے گی جس میں رویا نہ دیکھو گے اور تم پر تاریکی چھا جائے گی اور غیب بینی نہ کر سکو گے اور نبیوں پر آفتاب غروب ہوگا اور ان کے لیے دن اندھیرہ ہو جائے گا تب غیب بین پشمان اور فالگیر شرمندہ ہوں گے بلکہ سب لوگ مو پر ہاتھ رکھیں گے کیونکہ خدا کی طرف سے کچھ جواب نہ ہوگا لیکن میں خداوند کی روح کے باعث قوت و عدالت اور دلیری سے معمور ہوں تاکہ یاکوب کو اس کا گناہ اور اسرائیل کو اس کی خطا جتاؤں اے بنی یاکوب کے سرداروں اور اے بنی اسرائیل کے حاکموں جو عدالت سے عدعوت رکھتے ہو اور ساری راستی کو مروڑتے ہو اس بات کو سنو تم جو سیون کو خون ریزی سے اور یروشلم کو بے انصافی سے تعمیر کرتے ہو اس کے سردار رشوت لے کر عدالت کرتے ہیں اور اس کے کاہن اجرت لے کر تعلیم دیتے ہیں اور اس کے نبی روپیہ لے کر فالگیری کرتے ہیں تو بھی وہ خداوند پر تکیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا خداوند ہمارے درمیان نہیں پس ہم پر کوئی بلا نہ آئے گی اس لیے سیون تمہارے ہی سبب سے کھیت کی طرح جوتا جائے گا اور یروشلم خندر ہو جائے گا اور اس گھر کا پہاڑ جنگل کی اونچی جگھوں کی مانند ہوگا